یہ پاکستان کے کمانڈوز ہیں اور یہ سنسنیخیز دعویٰ جمہو کشمیر کے جو پورو ڈی جی پی ہیں انہوں نے کیا ہے جمہو کشمیر میں حملے آتنکبادیوں کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستانی سینہ کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں یہ دعویٰ لگتار پختہ ہو جا رہا ہے حالات پھر سے کرگلید جیسے ہو سکتے ہیں اس بات کی آشنکہ جتائی جاری ہے کمو بیش ستیاں ایک سی بکھ رہی ہیں جیسی کرگل کے وقت تھیں انڈین آرمی کی پندرہمی کور یا چنار کور کشمیر گھاٹی میں سینہ آپریشن کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیوکے میں پاکستانی ایس ایس جی کی دو اور بٹالینیں تینات ہیں اور جمہو کشمیر کے راستے بھارت کی علاقے میں گھس پیٹ یا تو کر چکے ہیں یا پھر کرنے کی فراق میں ہیں یہ بٹالینیں جن میں ہر گروپ میں لگ بگ پانسو سینک ہیں ستھانی جہادیوں کی مدد سے بھارت میں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پیر پنجال کی پہاڑیوں میں کرگل جیسا یدھ چھڑ سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کیسی ہماقت کر سکتا ہے کیا ہندوستان کی سرکار اور فوج پاکستان کس ہماقت کا جواب پاکستان کو ایک بڑے سبق کے طور پر نہیں دے دی یہ غلطی پاکستان اگر کرتا ہے تو خودکشی کرے گا چھے سو کمانڈوز پیر پنجال کے جنگلوں میں گر چھپے ہیں کرگل یدھ کے دوران لگہ پانچ ہزار پاکستانی سینکوں نے بھارتی علاقے میں گس پیٹ کیا تھا اس کے بعد ایک یدھ چلا جسے ہم کرگل یدھ کہتے ہیں اور باسٹھ دنوں تک چلا ہماچر پردیش جمہو کشمیر اور پیو کے تک پھیلی پیر پنجال کی پہاڑیاں آتنکوادیوں اور پاکستانی سینہ کے لیے ایک رڑنیتک گسپیٹ کا راستہ ہے اس شطر میں گھنے جنگل، کھڑی ڈھلانے اور کئی گفائیں بھارتی سینک چار سال بعد اس شطر میں واپس لوٹیں اس علاقے میں بھارتی سینہ کے تین ہزار پیرہ ایسیس سینک کمانڈوز گئی ہیں جو پاکستان کے ایسیسی کمانڈوز ہوتے ہیں، ہندوستان کی فوج کے جو کمانڈوز ہوتے ہیں ان کو ہم پیرا سپیشل فوس کہتے ہیں، پیرا ایسیس سنائپس، جمہو کشمیر پولس اور اڑیسا سے بی ایسیس کی بٹالیاں ہیں ان سبوں کی تیناتی کی گئی ہے تاکہ آتنکوادیوں کے بھیس میں پاکستانی سینہ پر کہر توڑا جائے، بڑھ پایا جائے پہاڑوں میں چھپے آتنکوادیوں اور پاکستانی سینکوں کو ختم کرنے کے لیے آپریشن سرپی بناش دو شروع کیا گیا ہے پی ایم او کے سیدھی نگرانی میں چل رہے اس آپریشن میں راشتری سلکشہ صلحکار عجید دوبھال اور سینہ پرمک کو لگاتار ریپورٹ دیا جا رہا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور جمہو کشویر میں پاکستان کے منصوبوں پر کڑا پرہار ہونے والا ہے جمہو میں اگر چھے سو ہو سکتا ہے کہ یہ ناکڑا کچھ بڑھا چڑھا کر کے بتایا جا رہا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی سینہ نے اپنے سپیشل کمانڈو جو چھے سو ہیں ان کو سپوٹ کیا ہے ان میں سے کئیوں کو بھارت میں گھسپیٹ کرا رکھا ہے اور یہ سیزی کمانڈوز اگر جمہو کشمیر میں گھسے ہوئے ہیں تو اس کا دعویٰ جمہو کشمیر کے پور ڈی جی پی اس پی وید کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ سنتے ہیں پچھلے کچھ تینوں سے جو آپ جمہو ریجن میں اٹیکس کا آپ سرج دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کی اگر آپ دیکھیں کوشش کی جاری ہیں کپوڑا جلا میں کشمیر ویلی کے وہاں بھی حالات بگاڑنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے پیشے آدل رحمانی جو جیو سی ایس ایس جی کمانڈوز پاکستان آرمی کا ہے وہ اس کے پیشے سارا ڈائریکٹ کر رہا ہے آرگینائز کر رہا ہے اس میں شیس سو ایس ایس جی کمانڈوز ایئر مارکس کام کے لیے کے گئے ہیں جس میں سے کافی اندر آ چکے ہیں اور کچھ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے ایکٹ آو وار ہے اور اس میں ان کی کوشش ہے سکسٹین کور اور ففٹین کور کو پوری طرح انوالو کرنا اس کو انگیج کرنا اس جنگ میں یہ ان کا ایک شاہد سلیم لیفٹین کورنل ہے جو ریپورٹس کے مطابق اندر آ چکا ہے اور وہ ہی سارے آپریشن ڈائریکٹ کر رہا ہے انہوں نے لوکل نیٹورک جو جہادی نیٹورک ہے لوکل سلیپر سیلز ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور انہوں نے دو بٹالین اور ایس ایس جی کی اس کے لیے رڈی رکھی ہیں پاکستان میں تو ہم مجھے لگتا ہے یہ کووڈ وار ہے پاکستان نے جو لانچ کی ہے اور بھارت ایکارڈنگلی اس کو ڈیل کرے اور اس کا ہمارا رسپانس کووڈ وار کو ڈیفیٹ کرنے کا ہونا چاہتا ہے ویل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سینہ نے چھے سو کمانڈوز کو سپورٹ کر رکھا ہے یعنی کہ ان کی پہچان کر رکھی ہے ان میں سے کچھ کو گھسایا گیا ہے اور کچھ کو گھسانے کی فراق میں پاکستانی سینہ آئی ایس ای یا پھر جو آتنکوادی سنگٹنوں کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کل ملا کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھیجے گئے کمانڈوز ہی جمہوں کے علاقے میں آتنکوادی واردات کو انجام دے رہے ہیں دسل بھیس بدل کر کے آتنکوادیوں کی لباس میں پاکستان کے سپیشل سنویس گروپ کے کمانڈوز آئے ہوئے ہیں اور میجر جنرل آدل رحمانی اس نے پاکستان میں اس کی کمانڈ لے رکھی ہے اور لیفٹرین کرنل شاہد سلیم جنجوا یہ بھارت میں گھسپیٹ کر چکا ہے اور یہ کمانڈ لیے ہوئے ہیں یعنی کہ بھارت کے بھیتر جو گھسپیٹ ہوئی اور کمانڈوز ہیں ان کا ہیڈ جنجوا ہے لیفٹرین کرنل رینک کا عدھکاری ہے اور پاکستان میں میجر جنرل رینک کا عدھکاری آدل رحمانی جو ہے وہ یہ پوری پلاننگ کر رہا ہے اس پر چرچہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تین خاص مہمان ہیں میجر جنرل ٹائرڈ اسکیسنگ صاحب میجر جنرل ٹائرڈ پی کے سہگل صاحب اور ان کے سود صاحب جو پورو عدھکاری ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت سفاگت ہیں سود صاحب میرا سوال پہلا آپ سے ہے فارمر ڈی جی پی ہیں وید صاحب اور جمہور کشمیر کو بہت باریکی سے سمجھتے ہیں وہاں کی ہر حرکت کو مجانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سپیشل سرویس گروپ کے کمانڈوز ہیں جو پاکستان نے بھیجے ہیں آپ کا اندیشہ کیا ہے بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اگر انٹیلیئنس کے انگل سے کہوں جو میرے کنٹیکٹس ہیں ان کے حساب سے بھی انفرمیشن بلکو ٹھیک ہے کہ یہ ایس ایس جی کے کمانڈوز ہیں لیکن ان کے نمبر کی ابھی ٹھیک سے پتا نہیں ہے کتنا نمبر ہے لیکن پاکستان نے جس طریقے سے یہاں پہ اپنے کمانڈوز بھیجی ہیں جمعوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ ویکیوم ہو گیا تھا اس کو بھی فلپ کر دیا گیا تو ایک طریقے سے یہ ایکٹ آف وار ہے پاکستان کی طرف سے اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس پہ پہلے کام کرنا شروع کر چکی ہے اور بہت جلدی پاکستان کا جواب دیا جائے گا ان کو مارنے کا پورا ادجام کر لیا گیا انڈیا کے اندر لیکن یہ نقصان جرور پنچائیں گے بہت نقصان پنچا چکے ہیں ستن کے قریب لوگ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر مارے جا چکے ہیں جس میں سے باون آرمی کے لوگ تھے تو اب پاکستان کو جواب دینے کا ٹائم ہے کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا سرجیکل سٹرائک کیوں نہیں کر رہا دو سرجیکل سٹرائک کی ہم نے اس کے عام پاکستان کے حمد دی ہوئی لیکن اب سرجیکل سٹرائک سے کچھ نہیں ہو اب ایک سٹرائک ہوگی اور سٹرائک یہاں سے نہیں ہوگی یہ سٹرائک ہوگی پاکستان کے اندر سے اور اس کے لیے تیاری کر چکی ہے اور جتا ہاں تک میں سوچتا ہوں جو میرا اپنا عنوان ہے ایک ہمارے NSA ہیں NSA بنا دیا گیا اور وہ یہاں پہ کمان سنبھالے ہوئے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے ہم نے چار وار یا تین وار ایک آدھا وار کارگل کا وار رڑا تھا تینوں جیتے تھے اب یہ پاکستان ایک تو اپنی طرف سے کام کر رہا ہے اب ہمیں پاکستان کو پچھلے راستے سے گھسنا پڑے گا پاکستان کے اندر ہمیں آر بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں اگر یہ ساری ریسپونسیبیلٹی انہوں روہ کو دے دی ہے تو روہ یہ سارا انتظام کر دے گا اور پاکستان کے پرچھتے اڑا دے گا اندر سے ویسے بھی دیکھئے آپ بلوچستان کے اندر کیسی سٹیویشن ہے کیسی سٹیویشن ہے خائبر پکتونوہ کے اندر اور اگر آپ انڈیا کی بات کرو تو انڈیا کے اچھے ریلیشن ہے بلوچی انڈیا کو پسند کرتے ہو جہاں تک بات کریے تالیبان کی تالیبان بھی انڈیا کو پسند کرتا پاکستان کو ہیٹ کرتا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو تالیبان کو ایک دوٹس بیجنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو دیل کرو کیونکہ پاکستان نے اپنے سارے پردوسیوں کو پریشان کر رکھا چاہے تالیبان ہو چاہے ایران ہو سوال صاحب ایسکر سنگ صاحب یہ آپ جب جواب دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ہاں نقصان پہنچا ہے میں تمہارے ہاں نقصان پہنچاؤں گا لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ پاکستان کے کمانڈوز ہندوستان کے دائرے میں ہیں وہ ہماری زمین پر ہیں تو پہلے ان کا خاتمہ ہونا چاہیے تو جو سرپ وناش اپریشن چلنا ہے یہ اپریشن کتنے دنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے اور انڈین فورسس جو ہیں ان کی طاقت جیسی ہے وہ ان کو ختم کرنے میں کتنا سمجھ لے سکتی ہے دیکھیں یہ اپریشن ایسا ہے کہ اس میں کوئی سمجھ سیما ندھارت کرنا وہ بہت مشکل کی بات ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو دن میں ہو جائے گیا چار دن میں ہو جائے گا یہ تو وہی والی بات ہو جائے گی کہ جب کارگل آپ ویجر جب چلا تھا تو بولا تھا کہ صرف چار دن کی بات ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ان کو جب تک کہ ساری کی انٹیلیجنس پوری اکھٹی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ جنگلوں میں چاروں طرف پہلے ہوئے ہیں اور ان کا کارڈنیشن جیسا کہ آپ نے بھی بتلایا اور ڈی جی پی ویسٹ آپ نے بھی بتلایا دیکھیں جتنے بھی ترزیسٹ اورگنیزیشن جو یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں جب کشمیل میں اس کو انہوں نے سب کو ایکٹیویٹ کیا اور ایک کارڈنیٹڈ بڑی سوچی سمچی رانیتی کے ساپ سے یہ چیز چل رہا ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جن کے میں سٹیٹ الیکشنز تو اس کا ایک طریقے سے پہلے ہوئے ہیں اور جس سے کی عوام کو جو ہے بڑھکایا جا سکے اور جتنے او جی ڈی بلو دیکھیں بہت خوبی کے بات کہ کوئی بھی ٹیررزم جو ہے چاہے وہ ایسا جی کمانڈو آجائے چاہے نورمال ٹیرریسٹ آجائے بینہ گراؤنڈ سپورٹ کے بینہ جنتہ کی سپورٹ کے نہیں سر بائیب کر سکتی ہے تو یعنی کی جتنے او جی ڈی ڈی بلوز ہیں ان کو سب کو جو ہے کیا گیا ہے اور اس نے تداد میں ہے اور ہم لوگ اس وجہ سے دیکھیں ایک تو انٹلیجنس فیلیر کہیں 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 ضرور ہوا ہے کہ اس نے تداد میں انفلٹریشن ہوئی ہے کہ اندر آکر یہ لوگ الگ الگ جگے اس نے ان سیمیلٹینیس اٹھائک جو ہیں چانک رب ہو رہے ہیں جو کی ایک بڑی سوچنے کی بات ہے اور دوسری چیز ہے کہ جو پروپس ہمارے کچھ اٹھائے گئے تھے جو آرام میڈالینز تھی کہیں نہ کہیں گوس میں بھی وہ بھی ایک کارن رہا ہے کہ یہ انفلٹریشن اس طریقے سے ہوئی اور انٹر لینڈ میں ان کے اکیے جو ہے جو ہے او جی ٹوٹو کس طریقے سے ایکٹیویٹ باستو ان کا بھی ہو ہے اور اسی چیز ہے کامپلیسنسی یعنی کی ویلی میں دیکھیں کئی سالوں سے کچھ نہیں ہو رہا تھا پیشل دو تین سال جب سے اٹھیکل تا تین ساٹر ہا تھا اور جب پیر پجار کے سال میں بھی کچھ حد تک فوج کو وہاں سے کم کیا تو اس کا پورا جو ہے یہ فائدہ اٹھا گیا یہ پوری ایک پولیسٹک سوچی سمیل رنی تھی اور جو گراونڈ ریالیٹیز ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھایا اسی لئے اس کو سمیں بردھانے ترنا بہت مشکل ہے لیکن یس کامیابی ضرور میں